آج کل خیبر پختنخواہ میں طلبہ و طالبات کیلئے مفت کتب کی فراہمی ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس مسئلے کا چرچہ ہے تو اس سلسلے میں آج ہمارے درمیان موجود ہے جناب عبدالاکرم صاحب جو مخکمہ ابتدائی و ثانبی تعلیم خیبر پختنخواہ یا خیبر پختنخواہ الیمنٹری ان سیکنٹری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بطور ایڈیشنل سیکریٹری خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی سر ناظرین کو یہ بتائے کہ آپ لوگ طلبہ و طالبات کو مفت کتب کیوں فراہم نہیں کر رہے ہیں حبیب صاحب اس وقت خیبر پختنخواہ میں ہمارے لاسٹیئر کے پانچ کرون 63 لاکھ کتابیں پڑے ہوئے ہیں اور اس سال ہم تین کرون 33 لاکھ مفت درسی کتابیں فراہم کیے ہوئے ہیں وہ بھی 60% سے زیادہ سکولوں کو طلبہ و طلبات کو مل چکے ہیں اس وقت خیبر پختنخواہ میں کتابوں کے کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کتابیں ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں اور طلبہ و طلبات کے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ایولیبل ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ کتابیں الیمنٹری انسیکنڈری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن ابھی تک زیادہ تر طلبہ و طالبات کو مفت کتب فراہم نہیں کیے گئے ہیں تو مستقبل میں طلبہ و طالبات کو کتب کی بروقت فراہمی کے سلسلے میں الیمنٹری انسیکنڈری ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی کیا سٹریٹیجی ہے تاکہ دوبارہ یہ مسئلہ نہ آئے اس سال بھی صرف سوشل میڈیا میں ایشوز بناتے رہے ہیں یہ مسئلہ بنا نہیں ہے ہمارا جو ہی نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا اس وقت ہم نے جو ہمارے پاس پچھلے سال کے پانچ کروڑ تریسٹھ لاکھ جو کتابیں بڑے تھے ان کو ہم نے بچوں سے واپس لے کر ری ڈسٹریبیوٹ کر لیا ری یوز کرنے کے لیے تو ہم نے وہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے تین کروڑ تینتیس لاکھ کتابیں پرنٹ کر کے ہم نے کتابیں کو یہی کتابیں چھئی سی پرسنٹ پہنچا چکے ہیں وہ بھی ان میں تقسیم ہو رہے ہیں اس سسٹم کو مزید ہم مستقام کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی پایدار قسم کا سسٹم انٹروڈیوز کیا ہوا ہے اس سسٹم میں ہم نے پیرنٹس کو اس سسٹم میں ہم نے ٹیچرز کو اور سٹوڈنٹس کو سب کو شامل کیا ہوا ہے ہر سکول لیول پہ ہم نے کمیٹی بنائے ہوئے ہیں اس کمیٹی کا کام کتابوں کو جو کہ قومی اساسہ ہے محفوظ کرنے کے لیے ایویرنس کریٹ کر رہے ہیں بچوں کو سنسٹائز کر رہے ہیں جو بچہ کتاب کو اچھے طریقے سے محفوظ رکھے گا اس کو انام دیا جائے گا سٹیشنری کے طور پر سٹیفیکیٹس کے طور پر اپریسیشن سٹیفیکیٹس ان کو دیے جائیں گے اور یہ کتابیں ہم آنے والے نیکسٹ ایٹ کیئر کے لیے رکھیں گے اس میں ہم نے پیرنٹس کو یہ گزارش کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہماری حکومت مفت کتابیں دے رہی ہے ان کو کبس کم پلاسٹک کبر چھڑھانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو گھر میں بھی سمجھائیں کہ یہ قومی اساسے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی منتقل کرنا ہے اس حوالے سے ان کو سنسٹائز کر رہے ہیں تو ہم نے جتنے بھی سٹیک ہورڈر سے ان کو ہم نے اس میں انوال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹک لیول پہ ہم نے ڈی او میل کو میل لیول پہ چیئرمن بنایا ہوئے اس کے ساتھ کمیٹی میں لوگ شامل ہیں ڈی او فیمل کو فیمل لیول پہ بنایا ہوئے اس کے ساتھ کمیٹی میں پرنسپلز وغیرہ شامل ہیں اور پروینشل لیول پہ بھی ایک کمیٹی بنایا ہوئے ہیں جو منتلی اس کا ریویو کر رہا ہے کہ کس طرح ان کو محفوظ کرنے کے لیے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اچھا آپ نے تو اپنی ان باتوں میں والدین سٹیک ہورڈرز اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک نصیت بھی کر دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کتابوں کی پریزرویشن کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے یہ نصیت دوبارہ دوہرہ ہے یعنی آپ پیرنٹس، ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اور باقی جو سٹیک ہورڈرز ہیں ان کو مفت کتب کی فراہمی کے حوالے سے کیا ریکمینڈیشن دینا چاہتے ہیں دوہو کتابیں جو ہیں یہ ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں یہ کسی ایک کا یا دو بندوں کا کوئی ذاتی جائیدات نہیں ہے ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو کسی کو ٹرانسفر کرے جو ہمارے پیچھے آنے وارے نسلیں ہیں اس کو ٹرانسفر کریں گے وہ بچے بھی اس سے استفادہ حاصل کر پائیں گے تو اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہم پیرنٹس کو ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو سب کو اس میں مل کر کردار ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم اپنے ملک کے اساسوں کو محفوظ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے ملک کو جو معاشی بہرانے اس سے نکال سکتے ہیں تو اسی لیے ہم سب کو میری گزارش ہے اسادزہ کرام سے کہ وہ بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں ہفتے میں مارننگ اسمبلی میں کلاس میں بتائیں کہ یہ قومی اساسے ہیں ان کو محفوظ رکھے اور جو ان کو خوبصورت طریقے سے محفوظ رکھے گا اس کو یہ انام دیا جائے گا اس کو تھوڑا سا سنسٹائز کرنے کی کوشش کرے اور پیرنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے اور بڑے فنکشنز کر کے وہاں پر بھی ان اساسوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ایویرنس دینے کی ضرورت ہے اور ہم یہ دے بھی رہے ہیں یہ صلحہ چلتا رہا ہے میں مزید گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے ایڈیئر ویورز ایڈیشنل سیکٹری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو مفت کتب طلبہ کو اور طالبات کو فراہم کی جاتی ہے تو ان کتابوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کتابوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ طلبہ و طالبات اگر اگلے کلاسز میں پروموٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کتابیں باقی جو ان کی کلاسز میں آنے والے بچے ہیں وہ بھی استعمال کر سکے کیونکہ ہمارا صبح اس وقت شدید فینانشل کرائیسز میں چل رہا ہے تو اس لیے ہم نے اپنے وسائل کا بڑی اختیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو امید آپ خبر پختنخواہ میں مفت کتب کی فراہمی کے حوالے سے تمام حقائق کے بارے میں جان گئے ہوں گے فکر مند ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں سب کو کتابیں مل جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کو عبیب صاحب آپ نے اس قومی ایک مسئلے پر بہت شاڑ اور بہت ہی باعثر ویڈیو کر لیا تو اس کے لیے آپ کا مشکور ہے تب ہم کیم یونم یونم موسیقی